بیٹھ سے سارے پلیس بیٹھ سے بیٹھ سے پہلے میں آپ سب کو بتاؤں آپ سب میرے کارکون ہیں بیٹھ سے بیٹھ سے آپ بھی بیٹھ سے آپ سارے میرے کارکونوں میں اب سے لے کے جب تک ایت تک ساری میری افتاریاں جتنی بھی افتاری میں کروں گا وہ سارے میں اپنے آپ کی طرح کارکونوں کے ساتھ کروں گا سالے تکریم سالہ وقت یا سول اللہ سولے ذرا سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو افتاری پر تبرایا آپ کے ساتھ افتاری کروں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا غور سے آپ سمجھیں کہ یہ جو آپ سب یہ میری حقیقی آزادی کی جہاد میں جو آپ سب شامل ہیں یہ جہاد ہے کیا یہ آپ نے پڑے غور سے سمجھنا ہے ٹھیک ہے ایک ایک اب میری بات سمجھنا کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں ہماری کوشش کیا ہے ہم کیوں یہ میں کیوں ستائیس سال تقریقا سے جدو جہد کر رہا ہوں اور یہ کیوں پچھلے گیارہ مہینے سے ہم مسلسل اپنی قوم کو جگہ رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا اب یہ آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میں آج آپ کو بات کہوں گا آپ جب یہاں سے واپس جائیں گے آپ نے اپنے حلاقے کے لوگوں کو بتانا ہے کہ میرا نظریہ کیا ہے اور میں یہ جاؤں گا فیصل نے فیصل شیر جان نے وہ پیمفلٹس ہونے نیکس ٹائم پلیز مدرسہ وہ جو پیمفلٹس ہیں نا وہ آپ نے ڈسٹرپیوٹ کرتی ہیں سب کے اندر کیونکہ آپ یہاں سے پیمفلٹس لے کے جائیں گے جس کو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہے کہ آپ کیا چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تو یاد رکھیں کہ اس کا انہوں نے بنیاد عدل اور انصاف پر رکھی یہ سمجھنے آپ نے کہ عدل اور انصاف ہے کیا یہ کیوں اللہ بھی ہمیں سارا وقت حکم دیتا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو اور جو اللہ کے حبیب ہے انہوں نے بھی جب پہلی دنیا کے پاکست موسلمانوں کی ریاست بنائی تو انہوں نے بھی سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا یہ عدل اور انصاف آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے یہ جو یہاں سے لوگ ویزے لے لے کے مر کے کوشش کرتے ہیں یورپ جائیں اور انگلینڈ جائیں اور امریکہ جائیں یہ کیوں جاتے ہیں کیونکہ ان کے معاشروں میں انصاف ہے اب انصاف کیا کرتا ہے انصاف ہر لوگوں کو جو بھی انصاف کا مطلب ہوتا ہے قانون کے سامنے سب ایک برابر جب قانون کے سامنے سب ایک برابر آ جاتے ہیں جو کمزور ہیں اس کو طاقتور سے تحفظ مل جاتا ہے اس معاشرے کو جب وہ تحفظ ملتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے جب آزاد ہوتا ہے تو اس کی پرواز اوپر چلی جاتی ہے اب میں آپ کو ایک آپ کے لیے آسانی سے ایک تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ دنیا کے اندر جو انصاف انگریزی میں اس کو رول آف راو کہتے ہیں جو دنیا کے اندر انصاف کی جو کرائیٹیرین سیٹ ہوا ہوا ہے اس کے اندر پاکستان ایک سو چالیس ملکوں کے اندر ہمارا نمبر ایک سو انتیس ہے یعنی ہم تقریباً گیارہ ہیں جو کہ جو سب سے کم ملکوں میں انصاف ہیں ہم ایک سو چالیس ملکوں میں ہمارا نمبر ایک سو انتیس ہے ڈینمارک ایک سو چالیس میں سے نمبر وان پہ ہے جہاں سب سے زیادہ انصاف ہیں سمجھ گئے ہمیں ایک سو انتیس پہ وہ ہیلپ نمبر وان پہ ہے اب یہاں سے پاکستانی آپ کے کتنے میں جب ڈینمارک گیا ہوں مجھے پاکستانی میں لے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں کیوں کہ وہاں انصاف ہے ان کو موقعیں مل جاتے ہیں جو میند کرتا اس کو پھن ملتا ہے وہاں کوئی سفارشی سسٹم نہیں وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں وہاں میرٹ کا سسٹم ہے تو میند کا پھن ملتا ہے تو جہاں ملکوں میں انصاف ہوگا کرپشن نہیں ہے اگر آپ کے ملک کے اندر انصاف ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہوگی تو کرپشن میں ڈینمارک ہے اس وقت ایک سو اسی ملکوں میں نمبر وان کے سب سے کم کرپشن ہے اور ایک سو اسی ملکوں میں پاکستان کا نمبر ہے ایک سو چالیس یعنی کہ اب سمجھ جائیں کہ کیونکہ انصاف میں یہ کرپشن ہونی زیادہ ہے اب آجاب خوشحالی پہ کہ پاکستان کے اندر جو ہماری عصد آمدنی ہے وہ ہے ایک ہزار چھ سو ڈالر یعنی یہ عصد آمدنی ہے پاکستان ڈینمارک میں کیا ہے اٹھ سٹھ ہزار ڈالر اٹھ سٹھ ہزار چھ سو ڈالر اٹھ سٹھ ہزار چھ سو ڈالر تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیوں اللہ کے حبیب نے کہا کہ پہلے عدل اور انصاف قائم کرو کیونکہ پہلے انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے خوشحالی پہلے نہیں آتی ہے پہلے ملک کے اندر عدل اور انصاف آتا ہے اور پھر وہ لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں کیونکہ جدر انصاف آتا ہے آزاد لوگ پھر خود ہی اپنی عامدنی بڑھاتے ہیں لیکن جس ملک پہ انصاف نہیں ہوتا وہ سارا چوروں کا ٹپکہ چوروں ڈاکوں اوپر آکے بیٹھ جاتے ہیں پجارہ محنت کا ٹھوکرے کھاتا پھر تک اور وہ پھر کوشش کرتا ہے ویزا لے کے باہر چلا جائے ہم جو جو جنگ لڑ رہی ہیں وہ سب سے پہلے عدل اور انصاف ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے آپ کو فگر سے بتا دیا کہ ہم کیوں ہمارے اتنے برے حالات ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ طاقتوار کے لیے ایک قانون کبزور کے لیے دوسرا وہاں یورپ پہ نہیں ہے ڈین مارک پہ نہیں ہے وہاں جو بڑا اس لیے چوری نہیں کرتا سب کو پتا ہے کہ اس کو این ار او نہیں ملے گا وہ چوری کرے گا وہ جیل میں جائے گا وہ دندراتے نہیں پھریں گے ساری جگہ وہ ادھر سے لندن سے بیٹھ کے حکم کر رہے ہیں کہ جی اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو میں مانوں گا نہیں تم ہو کون تمہاری حیثیت کیا تم تو مفرور ہو ایک سالہ قدر سوالہ قدر سوالہ قدر سب آرہے سوالہ قدر اللہ حکم اللہ حکم ہور مچائے گا پاکستان ملان براہ ملان براہ ملان مچائے گا پاکستان اشناب تقریب یہ میری ساری سٹرگل ہے کہ میں کیونکہ میں نے مغرب دیکھا ہوا ہے میں نے اپنے کئی سال برطانیہ میں زندگی گزاری ہے کرکٹ کھیلتا تھا تو میں تو اس سسٹم سمجھتا ہوں تو میں یہاں آ کے کوشش میں نے یہ کی کہ ہم کسی طرح ملک میں اگر انصاف قائم کر دیں ہم خوشحالی آ جائے گی اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی ہم بکاریوں کی طرح کئی پیسے مانگنے جاتے ہیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس کبھی وہ اپنے دوست ممالک کے پاس ہاتھ پھلا کے چلے جاتے ہیں عزت کھو بیٹھتے ہیں جو ہاتھ انسان کے سامنے پھلاتا ہے اس کی عزت چلی جاتی ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھلاتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اس سے لیکن جب انسانوں کے سامنے آپ ہاتھ پھراتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ذلت ہے تو ہم نے اگر اپنے آپ کو مرک کو بدلنا ہے تو اپنے آپ کو حقیقی ازادی کی طرف اگر جانا ہے تو ہم سب کو یہ قانون کی بڑا دستی آئین کی بڑا دستی کی جنگ لڑنی پڑے گی ابھی جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے پوری کوشش کر رہے ہیں مافیا شریف مافیا کہ کسی نہ کسی طرح عدلیہ کو تقسیم کر کے اور الیکشن سے بھاگ جائیں مرک کا آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے ہم نے اپنی دو حکومتیں آئین کو سامنے رکھ کے گرائیں جزولف کی نہیں تو کون حکومت چھوڑتا ہے ہم نے اس لیے چھوڑے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہو گا آئین کہتا ہے اب یہ حال ہے پاکستان میں کہ یہ پوری کوشش کر رہا ہے مافیا انہوں نے اسیمبلی میں بیٹھ کے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سپریم کورٹ کے پر کاٹے جائیں تاکہ یہ کسی طرح جس طرح اس نے ایک دفعہ پہلے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے اس کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اٹھوا دیا تھا بریف کیس جلائے تھے ننانوے میں تب بھی اس کے پر کیس ہونے لگا تھا کنٹیمٹ کا لگنے لگا تھا نواز شریف پہ تو اس نے اس کیونکہ اگر کنٹیمٹ لنجا تھا ڈسکولیفائی ہو جاتا اس لیے نے سپریم کورٹ کے پر حملہ کر دیا یہ دوسرا حملہ کر رہا ہے اور ہم ساری قوم کو تیار ہو رہا چاہیے مجھے کہنا ہے میری جان میری جان اکران خان اکران خان اکران خان تیرا ایک شرعہ حاضر حاضرہ 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 ماشاءاللہ بڑی انرزی ہے اب یہ روزے کھولے سے پہلے اس کا مطلب کہ روزے کے پارے اور یہ انرڈیا ہونے چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا دینی فرض بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے اللہ قرآن میں بھی ہمیں کہتا ہے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو اور یہ آپ کی جماعت کا نظریہ بھی یہی ہے طریق انصاف آپ نے اب اس کو تبلیغ کرنا ہے دیکھیں سیاست دو طرح کی ہوتی ہے اگر سیاست اپنی ذات کے لیے کرتے ہو ساری دنیا آپ کو گالیاں نکالتی ہے اگر آپ سیاست انسانیت اور انصاف کے لیے کرتے ہو عبادت بن جاتی سارے اللہ کے دیکھیں یہ کوشش ہم کریں گے کہ آپ کو جانے سے پہلے پیمفلٹس دے دیں وہ میں نے اس کو کہا ہوئے اس کو تیار کریں پیمفلٹس ہے آپ نے اپنے جب علاقوں میں جائیں گے تو لوگوں کو سمجھائیں یہ تبلیغ ہے ایک رائیون میں تبلیغ ہے ایک ہم تبلیغ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان لوگ سمجھ چکے ہیں اس لیے یہ لیکشن سے بھاگ رہے ہیں تیہاتوں میں انقلاب آگیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لے کے رہے گا آزادین آپ باپ بیٹے گا آزادین آزادین حاضر حاضر لہو ہمارا حاضر حاضر لہو ہمارا آزادین 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 ہم نے ہم نے ابھی افتاری کریں گے میں باپ کے ساتھ بھی اپنے نشانہ نماز پڑھیں گے میں نے صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کی جو تحریک ہے یہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ہم اپنے ملکی حقیقی ازادی کی جنگ اسی لڑھیں کیونکہ ہم ازاد ہوا ہی نہیں انگریز گیا تو یہاں کالے انگریز آ گئے عوام ازاد نہیں ہوئی عوام ادھر چلے جائے دھیاتوں میں ادھر تھانا کچہری پٹواری بچارہ عام آدمی کبھی کچہریوں کے چکر لگاتا ہے کبھی پٹواری کے پاس پیسے دیتا ہے یہ برطانیہ میں کیوں نہیں ہے یورپ میں کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ انصاف ہے یہاں غریب آدمی کی زمین پر قبضہ ہو جاتا ہے وہ ٹھوکرے کھائے اپنے اسی کو پر کیس کر دیتے ہیں طاقتوار صرف جنگلوں کے اندر طاقتوار کا قانون ہوتا ہے جتنا طاقتوار ہوتا ہے جنگل میں اترے لوگ اسے جانور ڈڑتے ہیں کمزور کی کوئی حیثیت نہیں ہے انسانی نظام کے اندر ہوتا ہی انسانی نظام تب ہے جب کمزور کو طاقتوار سے تحفظ دیا جائے اس کو انصاف کہتے ہیں تو آپ کی جنگ جو ہے وہ اصل میں جہاد ہے یہ پولٹکس نہیں ہے آپ نے سب نے اس کو تبلیغ سمجھ کے کرنا ہے آپ نے اللہ ہمیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجتا ہے جو جانور ہے وہ بھی بچے کھانا پیکے بچے پروڈیوز کر کے چلا جاتا ہے اگر انسان نہیں وہ خاص جانور جو وہاں ہو اس کو ہم کدھر کیا کریں کدھر ہی باگتا ہے نا تو اچھا سنو سو آپ نے آپ نے یہ محصر آپ کو اس لیے آج کا ہے ہمزان کا مہینہ ہے عبادت کا مہینہ ہے عبادت ایک ہوتی ہے ہم اللہ کے سامنے چھکتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ بھی لیکن نماز میں ہے آپ یہ سوچیں مانگتے کیا ہیں اللہ سے اللہ سیدھے راستے پر لگا جن کو تنہیں نیمتے بکشی ہیں نبی کا راستہ مانگتے ہیں اور یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں انصاف یہ نبی کا راستہ ہے یہ اس کا راستہ تھا جس نے پہلے ان عربوں کے اندر پہلے اس نے انصاف قائم کیا اس کے بعد اس نے فلائی ریاست بنائی اور اس کے بعد وہ عربوں جن کی حیثیتیں دنیا کی انہوں نے امامت کی اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اس کے راستے پر اس کیا چلو تمہاری بہتری ہے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے کوئی افساد لیڈر نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے تو ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اگر اس کی زدگی پر چلو گے تو تم بھی اونٹ شاؤ گے یہ جو جو مولانا رومی کی یہ یاد رکھنا اس نے کہا جب اللہ نے تمہیں پر دیا کیوں زمین پر رین رہے ہو چونٹیوں کی طرح تو پر تو تب ملیں گے جب اب ازاد ہوں گے ازاد تب ہوں گے جب انصاف آئے گا آپ کے ساتھ آپ کی وجہ سے ہمیں پر لگ گئے ہمارے گھروں میں چھاپے بڑھائیں لیکن یہ ساری عوام آپ کے ساتھ آپ کے پروں کے ساتھ جو آپ نے ان میں جاگر کی ہیں آپ کے ساتھ کھڑیا انشاءاللہ ہم ہم اپنے گھروں میں ساری قوم یہ بڑی اچھی بات کی تمہیں دیکھو دیکھو کبھی کوئی ازادی پلیٹ پر رکھے نہیں دیتا ہے آپ ہمارا ہمارا آپ سب سب